اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناس ریکشن کیسی ہے میری وائی ٹی فیملی تو جناب ستارہ کی کوپی کیٹ ساجد صاحب بھی نکلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ساجد صاحب بھی ستارہ کی کوپی کیٹ ہے اور جو کچھ ستارہ جس طرح سے اپنے ویلوگز میں کرتی ہے وہی کچھ ساجد صاحب اپنی جو سیکنڈ والی وائف ہیں ان کو لے کر اپنے ویلوگز میں کریں گے تو یہ تو کوپی کیٹ نکلے جناب ساجد صاحب کا ویلوگز سٹارٹ ہوتا ہے اور اتنی چاہو اتنی محبت ماشاءاللہ کی جو شہد انا اس کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جھرنے بے رہے ہیں اور ساجد صاحب جو ہیں بس وہ نہارے جا رہے ہیں باری جا رہے ہیں اتنی بھی کیا ساجد صاحب آپ کی جو ایک کپل رومانس ہے وہ آپ شو کر رہے ہیں اور وہ بھی رمضان میں اتنا زیادہ رومانس یعنی جب ملتے ہیں آپ کوسر کے ساتھ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا فرسٹ میٹ اپ ہے نا جی چلی جناب ان کا ویلوگز سٹارٹ ہوتا ہے آٹا نکالتے ہیں فرش سے جناب ساجد صاحب اور کہتے ہیں آٹا جو ہے ابھی تھنڈا ہے کافی اور کوسر اٹھتی ہے سہری بنانے لیکن ساجد صاحب رکیے ذرا صبر کیجئے آپ کہتے ہیں کہ سہری میں تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے دیکھیں جی ہو سکتا ہے میں یہاں رونگ ہوں مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو لیکن ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں فجر کی اور اس وقت آپ سہری کر رہے ہوتے ہیں ازانوں کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بس کھانا پینا سب ختم اب رک جاؤ تو یہ کیسی سہری ہے ساجد صاحب کلیر کیجئے گا آگے جلتے ہیں جناب ساجد صاحب آپ کے ویلوگ میں تو آپ اپنی جو لادو رانی ہیں یعنی آپ کی یہ سیکنڈ والی میسز ان کے لادو اٹھاتے نہیں تھک رہے ماشاءاللہ اور آپ بھرپور طرح سے جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں اپنی سیکنڈ میریج کو اور آپ نے رمضان میں ان سے جو سہری بنوائی نا اس میں آپ نے کا بس گھبرانہ نہیں ہے ٹائم کم رہ گیا ہے اور چاہے چاہیے کون سی جناب یہ سب کچھ کر لیا لیکن ازان ہو گئی اس کا کیا مجھے تھوڑا کلیر کریں گے آپ لوگ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کہ ازان کے بعد کون سہری کرتا ہے ساجد صاحب چلیں جناب آگے چلتے ہیں پھر آپ نے جوہ نماز کیلئے کپڑے نکالے آپ کی جو لادو رانی ہیں انہوں نے آپ کیلئے کپڑے سیلیکٹ کیا آپ نے اپنی لادو رانی کے لئے کپڑے سیلیکٹ کیا آپ نے ان کے کانوں میں پہنایا جھمکا کس نے دیئے یہ جھمکے کہاں سے آئی یہ جھمکے کہ جھمکے تو نہیں تھے ٹاپس تھے اور آپ نے ہی دلائے ہیں چلیں جی اوکے اوکے آپ نے ٹاپس دلائے اور اتنی زیادہ شیرمی اتنا زیادہ شہد کہیں لوگوں کو ڈائیبیٹیز نہ ہو جائے آپ کا ویلوگ دیکھ کر پھر آپ نے جناب ان کو پہنایا ٹاپس تو مسٹر ساجد صاحب وہ آپ کی میسز ہیں آپ کا لباس ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی کچھ آپ کریں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کو دکھائیں تھوڑا پردہ رکھیں تھوڑا بھرم رکھیں اور میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ویلوگ ہے یہ آپ کے بچے بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کے بچے دیکھ کے کیا بولیں گے پاپا کیا کر رہے ہیں پاپا اتنے رومینٹک ہیں یعنی سمجھ جو ہے نا بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے یہ والے باتیں تو کیا آپ کو نہیں پتا اور اتنی زیادہ جو آپ اوور شیرنی ویلوگ بنا رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ اپنے ویلوگ کے طور پر شیرہ بانٹ رہے ہیں تو اس پہ ذرا تھم جائیے رک جائیے اچھا نہیں لگ رہا بہت اوور ہو رہا ہے بہت زیادہ اوور لگ رہا ہے بیویو میں عدل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں بلکل ہی اوپن ہو کر اپنا کھلم کھلا بلکل ایک محبت کیا کہوں میں اسے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ کونسا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا کل آپ کی جتھانی بلکہ جتھانی نہیں آپ کی بھابی صاحبہ بھی ناراض ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی چھپ چھپ کے ویڈیو بناتی ہیں تو ذرا اوور رہے ہیں کہیں آپ کی چھپ کر کوئی ویڈیو بنا کے کوئی لیک نہ کر دے اور جو پریشانیاں ہیں اور جو مسئلہ ہیں وہ مزید بگڑ نہ جائیں آپ کے لئے اور کوسر کے لئے پھر جناب کوسر نے آپ کے لئے ڈریس سیلیکٹ کیا آپ نے کوسر کے لئے ڈریس سیلیکٹ کیا جمعہ نماز کا اور وہی والا آداب جو ستارہ کرتی ہے اور یہ ستارہ کا ہی ٹرینڈ لائے ہوا اور اسے آپ نے آداب 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 سٹارٹ کر دیا ویسے یہ والا جو ایک آداب ہے نا یہ میں نے ابراہیم فیملی میں بھی دیکھا ہے وہ بھی اس طرح سے سلام کرتے ہیں خیر جناب آپ تو بلکل ہی کوپی کیٹ نکلے اور اتنی زیادہ کوپی کی کیا ہے اچھا نہیں لگ رہا بہت زیادہ اوور لگ رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں اتنا اوور ویلوگ آپ بنا رہے ہیں اور اس سے آپ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں خیر جناب آپ نے سوئیہ بنوائی بیگم صاحبہ سے اور بیگم صاحبہ تھک گئی اور تھک کر موہ تک چادر چتان کے سو گئی آپ نے کہا اٹھو پیکنگ کرنی ہے کراچی نہیں جانا ایکسکیوز می مطلب وہی والا آپ کا ایک ٹون وہی والی آپ کی ایک اٹیٹیوڈ واپس آگئی لیکن مجال چون مجھے لگ رہا ہے تو وہ میں یہاں بول رہی ہوں تو پھر جناب آپ نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں یہ کراچی جاتی ہے یا نہیں کیونکہ نراز ہو گئی ہے اچھا بھلا سارا دن گزرا اتنا آپ نے ان کو انٹرٹین کیا اتنی محبت نے چھاور کی ان کو اتنے پیار سے ان کے ساتھ مل کر سہری بنوائی اور ویڈیو بنوائی سب کچھ کیا سونے کے ٹاپس پہنا ایک کلیجہ نکال کے اپنا رکھ دیا پھر بھی بیوی ناخوش ہے تو میں تو حیران ہوں بھئی بڑی ناشکری ہیں کوسر آپ اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے پیار کرنے والا ایک بیوی تین بچوں کے ہونے کے باوجود آپ پر اس کی محبتیں نچھاور ہیں قربان ہیں اور جب آپ سے ملتا ہے بلکل آپ لوگ نیولی ویٹ کپل بن جاتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ لوگ اس طرح کا مطلب سارا جو بلوگ بھی جانے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اس میں پوائنٹس ریس کی ہیں اگر وہاں پر میں مسٹیکن ہو تو پلیس کریکٹ کیجئے گا کسی کے ساتھ کہوں گی تو یہ خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں رہیے شاد و آباد رہیے آسانیہ باتیں اللہ حافظ